بندانا چیز نے کوٹ لکھ پت جیل کے اندر چکی نمبر ایک کے ملاد شریف کے ان لمحات میں رسول اکرم خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اس کا مطلع ہے انور کہوں کے نور مجسم کہوں تجھے مجدد دین و ملت امام علیہ السنت علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خدس حسیر العزیز آپ نے جو فرمایا کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے تو ان کی رہنمائی میں ان کی اقتدا کرتے ہوئے ان کے اندازے توصیف سے مقابلہ یا برابری نہیں بلکہ ان سے فیض یابی اور ان کی اقتدا میں یہ میں نے لکھا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کی ہستی کے بارے میں انور کہوں کے نور مجسم کہوں تجھے انور سب سے زیادہ نور والے کو کہتے ہیں اور نور مجسم کہ صرف آپ مانوی نور ہی نہیں بلکہ جسمانی نور بھی ہیں جس طرح آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار اور نظریات احکام شریعت سب نور ہے ایسے ہی آپ کا پیکر بھی نور ہے اور کے کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں اسے ایک کہوں کہ یا تو انور کہوں یا نور مجسم کہوں ایسا نہیں دونوں ہی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جہت سے ہر شان وراء الوراء ہے کسی کا بھی انکار نہیں بلکہ ہر ایک کا اقرار مقصود ہے اور ہر ایک میں جو روز افزون جلوے ہیں ان کا اظہار مقصود ہے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے انور انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے مضمون انبیاء کا متمم کہوں تجھے تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ جس طرح کہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے کہ سیدہ حمزیہ میں یہ کہا انما مسل صفات لنناس کما مسل نجوم الماؤ کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حضرت سیدن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدن عیسی علیہ السلام تک مسل صفات لنناس انہوں نے لوگوں کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی صفات کا نظارہ پیش کیا جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور نیچے پانی شفاف کھڑا ہوت اس میں نظر آتے ہیں پانی میں نہیں ہوتے ہوتے آسمان پر ہیں نظر پانی میں آتے تو ساری صدیوں میں ساری تاریخ میں سارے انبیاء رحم السلام کے زمانوں میں جو ان کے چہرے تھے ان چہروں کے اندر جو نور نظر آ رہا تھا وہ آپ ہی کا نور تھا یعنی وہ چہرے یوں ہیں جیسے زمین پر پانی ہے اور آپ کا نور جیسے آسمان کے ستارے ہیں ستارے مستقل وجود رکھتے ہیں اور دور ہیں اور علیدہ ہیں لیکن نظر اس پانی سے آ رہے ہیں جو قریب ہے تو ایسے ہی امتوں کے قریب جو چہرے تھے اگرچہ وہ سارے رسول نبوت و رسالت میں مستقل تھے مگر ان کے فیوز و برکات ان کے موجزات ان کی صفات اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا تھا تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ آدم سے عیسیٰ ہر سو پیہم کہوں تجھے آدم علیہ صلی اللہ و سلام عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام آدم سے عیسیٰ ہر سو پیہم کہوں تجھے سہنے چمن کی رونق ہمیشہ تجھی سے تھی اور ہے خلیل و زبی کلیم کا موسم کہوں تجھے تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق اور اس نور کو نبوت کا ملنا یہ سب کچھ ہو چکا تھا نبوت تخلیق تخلیق ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی غمگینوں بے نواکا تبسم کہوں تجھے لیتے گے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک سمدنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں تو باغے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے باغے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک سمدنا فتدلا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مزید قرب میں پہنچے فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو رب نے چاہا اس ماہ میں جو کچھ ہے ہم ہزاروں سال بھی بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتے کہ رب نے کیا کیا وحی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بلا واسطہ جبریل وحی جو ہے اس مقام پر باغے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک کل غیوب کا کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے تجھ سے پڑھا جنوں نے ان کا نہیں جواب یعنی پہلے جو تعلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن علم القرآن جو اللہ نے آپ کو پڑھایا وہ کتنا تھا تصور نہیں کیا جا سکتا فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا تو اس اگلے شیر میں کہا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ رب نے دیا وہ تو وراہ الورا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے شگردوں کو پڑھایا تجھ سے پڑھا جنوں نے ان کا نہیں جواب صدیق و مرتضی کا معلم کہوں تجھے تجھ سے پڑھا جنوں نے ان کا نہیں جواب صدیق و مرتضی کا معلم کہوں تجھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ خیر عبدا اللہ نے ایک عبد کو اختیار دیا کہ چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ سرکار نے تو زہر یہ کسی عبد کا ذکر کیا لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ علم والے تھے وہ علم اور آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا یہاں صدیق و مرتضا کا معلم کہوں تجھے انور کہوں کے نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسول میں سب سے مکرم کہوں تجھے آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے یہ چکی نمبر ایک کا لکھا ہوا جو صدا قفص ہے اس سے یہ سلسلہ نمبر 23 کا کی یہ نات شریف آج کے اس خصوصی ازدماع میں پیش کی جا رہی ہے